بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم سے وزیراعلا بلوچستان کا ٹیلی فون ایک رابطہ پی ڈی ایم کی مرکزی قائدین نے اپنے نو منتخب سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا جیمن سینیٹ صادق سنجرانی نے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاب کی اور حمایت کا تعاون مانگا گورنر بلوچستان نے کہا ہے کہ سبی میلہ ایک تاریخی اور روایتی اہمیت کا حامل ہے سبی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ سبی میلہ مقامی لوگوں کی خوشحالی میں ہمیشہ سے کھلی دی کے دار ادا کرتا آ رہا ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی بیان میں سینیٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے پر بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر امیدواروں کو ان کی کامیابی پر مباقبات پیش کی گئی بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کی چیف ایگزیکٹیو نے کہا ہے کہ بلوچستان موشی امکانات کی سرزمین ہے سبی وزیر مواصلات اور تعمیرات کی نو مندخف سینیٹروں کو مبارک بات بلوچستان جی ای بھٹو کی ناروں سے گونج اٹھا سیکریٹری امور حیوانات نے کہا ہے کہ سبی حکومت اور محکمہ امور حیوانات گوشت اور دودھ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جدید طریقہ کار پر عمل درامت کے یقینی بنانے کے لیے امنی اقدامات کر رہے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری کی سینیٹر مندخف ہونے کی خوشی میں جیالوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم سے وزیراعلا بلوچستان کا ٹیلی فونک رابطہ وزیراعلا نے ایک بار پھر بلوچستان سے محمد صادق سنجرانی کو چیرمن سینیٹ کے لیے حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے امیدوار کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا بلوچستان نے کہا کہ انشاءاللہ اتحادی جماعیتوں کے ساتھ مل کر چیرمن سینیٹ لائیں گے پی ٹی ایم کے مرکزی قائدین نے اپنے نو منتخب سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے بلوچستان سے منتخب ہونے والے سینیٹرز اسلام آباد روانہ ہو گئے بارہ مارچ کو ہونے والے چیرمن سینیٹ اور ڈپٹی چیرمن سینیٹ کے انتخابات کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعیتوں کے رابطے تیز ہو گئے چیرمن سینیٹ سادق سنجرانی نے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور چیرمن سینیٹ کے لیے حمایت کا تعاون مانگا جبکہ وزیراعلا بلوچستان اپنی پارٹی کے نو منتخب سینیٹرز کے ہمراہ آئندہ ایک دو روز میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے گورنر بلوچستان امانولا یاسین زہین نے سالانہ سبی ملہ دوہزار اکیس کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ سبی ملہ ایک تاریخی اور روایتی احمیت کا حامل ہے اس موقع پر نہ صرف صوبے بھر سے بلکہ ملک کے دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ میلے میں شرکت کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سبی ملہ روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے سبی وزیر خزانہ ظہور احمد بلوچستان کی ثقافت، معیشت، تجارت اور اقتصادی سرگمیوں کو فیروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے خوشحالی میں ہمیشہ سے کلیدی کے دار ادا کرتا آ رہا ہے موجودہ صوبائی حکومت عوامی فلاہ و بہبود اور ترقی و خوشحالی کے منظوبوں پر عمل پیرا ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزے بیان میں سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے پر بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعی طلمہ اسلام اور دیگر میدواروں کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پر امن جمہوری اور شفاف انتخابات منعکت کرنے پر الیکشن کمیشن بھی مبارک بات کا مستحق ہے سینٹ کے انتخابات کے دوران صوبے میں حقیقی جمہوری رویہ اور سیاسی جماعیتوں کی جانب سے انتہائی شفاف کیمپن نے ایسے تمام قیاس آرائیوں پر مٹی ڈال دی جو صوبے کی عوامی نمائندوں اور صوبے میرے ووٹوں کی خرید و فروغ کے ابواہیں پھیلانے کا باعث بنی بولوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف فرمان ذرکون نے کہا ہے کہ بولوچستان معاشی امکانات کی سرزمین ہے گوادر سے منسل ایک نئے سلک روڈ کے باعث یہ خطہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور نئی مارکیٹوں کی تلاش کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے وزیراعی بولوچستان کی قیادت میں بولوچستان سرمایہ کاری بورڈ کاروباری اور سنتی سرگمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے ضرورت اس سمر کی ہے کہ کاروباری طبقات صوبے میں موجود مواقعوں سے فائدہ حاصل کر سکیں صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات پیر محمد حسنی نے خوشگوار ماحول میں سینک نتخابات کے نکات پر عراقین اسیمبلی اور نومنتخب سینٹرو کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا جمہوری طرز کے مطابق حق کے رائے دہی کے استعمال سے نہ صرف جمہوری اقدام کا فروغ ملا بلکہ ہاؤس ٹریڈنگ کے ذریعے غیر سیاسی لوگوں کے مقدس ایوان میں آنے کے مواقع بھی مادوم نظر آئے نومنتخب سینٹر ایوان بالا میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے بولوچستان کے مسائل کے حل اور جائز حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے بولوچستان یسف رضا کی لانے کی کامیابی پر جیالو کی ریلی جیے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھا ڈھول کی تھاک پر رکس صوبائی صدر زلہی صدر اور دیگر کارکنان کی جانب سے خوشی کا اظہار میٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں سیکریٹری امور حیوانات محمد طیب لہڑی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور محکمہ امور حیوانات گوشت اور دودھ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید طریقہ کار پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سالانہ سبی میلے موائشیاں واسپاہ دوہزار اکیس کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کلات میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی سیریٹر مدخب ہونے کی خوشی میں مٹھائی انتقسین کی گئیں اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے پر جوش نارے بھی لگائے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے